بسم اللہ الرحمن الرحیم نبھالتا ہے تو سب سے بڑی فکر کی اور ہر دن کی کہنا چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت اور فکر اور دھن اور دھیان اور لگن اکثر انسانوں کی جس کی طرف لگی رہتی ہے زندگی بھر درہا اس کے بارے میں کچھ باتیں کر لکھیں آئیے میرے بھائیو ہم قرآن کریم کی طرف آ جاتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رزق و روزی دینے کے تعلق سے کیا کچھ فرماتے ہیں میرے پیارو اگر وہ میرے اور آپ کے سامنے رہے تو یہ آپسی جھگڑے بیمانی اختلافات مال کی وجہ سے رنجشیں مال کی وجہ سے رشتوں کا ٹوٹنا جی اور زیادتی مال مال جاک اور مال آئے اور مال آئے اس کی وجہ سے شریعت کے حکامات کا توڑنا اور چھوڑنا یہ سب ہماری زندگی سے ختم ہو جائے لیکن وہ قرآن ہم قرآن کریم پڑھتے تو ہیں کچھ تو وہ ہیں جو پڑھتے بھی نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس میں تدبر اور غور فکر نہیں کرتے اگر غور فکر سے قرآن کریم کی ہم تلاوت کرنے تو زندگی کے نمعلوم کتنے ہمارے مسائل چھوٹکیوں میں حل ہے ایسا جامع نسخہ حیات ہے زندگی کے ہر موڑ کے لیے اور ہر مسئلے کے لیے قرآن کریم تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ لوگ میں بھائیوں کے سامنے میں تھوڑا سا ذرا کھولوں کچھ آیتوں کو وہی پندر اپیس منٹ ہماری ہوتی ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ یہ جو ہم لوگ دانا صبحی افتے ہی صورتی نکلا اور صبح کو ناشتا واجتا گیا اور بھاگے ہم اور شام تک صبح شام صبح شام اور پوری زندگی پچاس ساٹھ ستر سال کے آخری زندگی کے دن تک ہم اسی طرح جو لگ رہے ہیں کھپ رہے ہیں مر رہے ہیں اور ذہنی ٹینشن ڈیپریشن پریشانی اور فکریں اور ہلچھنے اور مشغولیتیں جو ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع نہیں دے رہی ہے کیا ہے ہم کس طرف بھٹک گئے کہاں بھٹک گئے کیا ہو گیا ہمیں آؤ قرآن کی کچھ آیتوں کے ترجمے اور تھونی تھونی تشریف تاکہ میرے پیارے بھائیو آپ اپنے ذہن میں کوئی نہ سوچیں کہ یہ تو روز مولوی لوگ بیان کرتے تقریر کرتے ہی رہتے ہیں اور ان کی باتیں تو ہم روز سنتے ہی رہتے ہیں قرآن وہ اللہ کا کلام جس کا کوئی ایمان والا ادنا ایمان جس کے سینے میں ہے وہ مانتا ہے کہ قرآن شروع سے لے کے خیل تک اللہ کا کلام ہے تو میرے عزیزوں بھائیو میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے جی اور فیملی خاندان سب کے لیے اچھی ماں اچھا معاش ہو روزی اچھی ہو کانا پینا رہنا سہنا افنا بیٹنا سب ایک اچھی زندگی ہو بولو آپ حضرات جتنے بیان سنیں گے غور کر کے بتانا ہر ایک کی صبح سویرے اٹھتے ہی نب میں نائنٹی نائنٹی فائٹ پرسنٹ یہی فکر ہوتی ہے کہ نہیں اور اسی فکر میں جو دس ہزار کماتا ہے جو دو ہزار کماتا ہے جو بیس ہزار کماتا ہے جو پچاس کماتا ہے جو ایک لاکھ کماتا ہے جو اس سے زیادہ کماتا ہے سو پیسی میں ہے میں نے ملینوں بلینوں ایک سو ملین دو سو ملین ایک سو کروڑ دو سو کروڑ پانچ کروڑ بیس کروڑ ان کو بھی اسی طرح دیکھا اور جو بیچارے تھوڑے والے ہیں وہ تو ان کا اگر وہ فکر کریں تو تو کسی خبر بات سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن جس شخص کو اللہ عز و جل نے اتنا دے دیا ہو کہ اگر وہ اور اس کی ایک نسل بیٹھ کر صرف کھاتی رہے تو بھی وہ ختم نہ ہو مگر ہائے افسوس دنیا کے دھوکے ہم پر ایسے سوار گوئے اور ہم سے ان دھوکوں میں کھو گئے کہ پھر بھی اسی طرح محنت لبن دن دیار دنیا دنیا مال مال یاد رکھو میں ان باتوں سے کہنا نہیں چاہتا کہ دنیا کا کمانا زیادہ خلط ہے نہیں ایسا نہیں دنیا کمائیے مگر دین اور شریعت کے جو تقابے ہیں اور اللہ عز و جل اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے دنیا کمو بہرحال یہ چھوٹی سی تمہید ہے آجاؤ میں آپ کو قرآنی آیات کو سنا دوں انشاءاللہ ان آیات کو سن کر ان کے ترجمے میں اور ان کے تھوڑی تھوڑی تشریم ہے جب آپ شنجید کی سے سوچیں گے تو اپنا نظام زندگی بدلیں گے کیسا بدلیں گے آپ اپنا ذہن بنائیں گے کہ میرا مقصد حیات عبادت خداوندی اللہ کے سامنے جھکنا دین سیکھنا سکھانا عبادت کرنا لوگوں کو دین میں داخل کرنا لوگوں کو عبادت پیلانا علم پھیلانا سیکھنا سکھانا یہ جو میرا مقصد حیات اصل تھا بعض تم کا رفضہ آیا اس امت کے لیے تم بھیجے گئے ہو یہ تو میں نے کتنے پیچے ڈال دیا اور پچاس سال سے بس میری دنیا یہ ایک صبح اٹھا آفیس گیا اور شام کو آیا اور وہی دنیا کے جملے مشکلیں اور یہ تو پھر بہت سے بڑے بڑی جوب کرتے ہیں وہ بہت خوش ہے کہ مجھے پتا سزار نیال مل لے مجھے دس سزار بیس سزار یہ بڑھ رہے ہیں اور ڈالر اور یہ مل لے ہیں میرے پیارے تیری ساری زندگی اور تیری صلاحیتیں اور ذہانتیں اور تیرے فلو اور جو دماغ تھا جو دعا تھے تیرے ایک مادے پر لگے اور مادہ جمع کیا اور مر کے قبر میں مادہ مادے سے مٹی مٹی سے مل گیا سوچنا میری اس بات کو کبھی غور سے بہت باصلا ہی اتنا جوان آدھے سے ہیں جو اچھی اچھی جوگوں پر لگے ہوئے ہیں اور پوری زندگی کے شاندار کمائی ہے اور شاندار خرچے ہیں اور شاندار مکانے ہیں اور بلڈگے ہیں بس یہی ان کا رہ گیا ہے جی صبح کے شام اور خلاصہ کیا ہے بھئی خلاصہ سوچو تیس چاریس سال کے بعد کے خلاصہ کیا نکلا آپ نے کسی گورے کی کسی مسلم نن مسلم کسی کی بھی دوے فیکٹری ہے اس میں مادیت پر محنت کر کے جی اسے ترقی دی تو آپ کی مادہ مادہ مادے پر لگا اور پھر میں تو کہہ رہا ہوں مر کر مٹی ہوگے تو خاک خاک میں جا کر مل گئی یہ ہمارا مقصدِ حجاز نہیں تھا اللہ تعالیٰ تو کہتے بردے کو صحیح چند تو میں انتلام کروں گا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کسی نمازیں پڑھو صرف مدرسہ پڑھا نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے سارے اتقادوں کو پورا کرتے ہوئے جی دین سیکھنا سکھانا اللہ کی عبادت کرنا تلاوت دکلازکار جتنے اتقادیں ہیں سب کو پورا کرتے ہوئے مقتصر سے کچھ صحیح و کوشش دنیا کمانے کے لئے بھی جاری رکھنا بس میں تجھے برکتوں سے نباز دوں گا اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتے ہیں سب سے پہلی جو صورت ہم پڑھتے ہیں نماز میں اس کی سب سے پہلی آیت ہم غوری نہیں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تمام تحریف وصل اللہ کے لئے جو جہان سارے جہانوں کا رب ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں یہ جو اللہ تعالی رب ہے کیا معنی ہے رب کا پالنے والا اببہ کو ہم کہتے ہیں نا بھئی تمہیں کون پال لائے نانا پال لائے نانی پال لائے تمہارے اببہ کے انتقال ہو گئے تو کہتے ہیں نانا پال لائے دادا پال لائے دادی کے یہاں ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے جہانوں کا پالنے والا میں اے مسلمانوں اس آیت سے سبق لو اصل تربیت کرنے والی ذات اللہ کی پالنے والا وہ ہے جب وہ ہے تو ظاہری کچھ کوشش کرو اس قلوزی ملے گا پہلی آیت اور ایسے ہی خاص خاص کچھ آیت ہے ساری آیتیں نہیں خاص خاص کچھ آیتیں سناتا ہوں پڑھ کر قال اللہ تبارک و تعالی وما من دابت فی الارض الا علا اللہ رزقها زمین میں جتنے جان ورحیوانات جتنے بھی درندے چلندے جو بھی زمین پر ہیں سب اللہ فرماتے ہیں ان سب کو روزی دینا میرے ذمہ ہے سمجھے پیارے بھائیو کیسا ہی بہت ہے ہمارا ہم بیمانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں خیال کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں سب کیوں اگر نہ کروں نمازیں چھوڑتے ہیں جماعت چھوڑتے ہیں دین کے تقاضے چھوڑتے ہیں کیوں اگر یہ نہ کروں تو یہ کہاں سے کماؤں گا میں ایلہ علی اللہ رزقها اللہ تعالیٰ بلما دے میرے دن میں رزق روزی دینا ہائی 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 آیتیں سنا رہا ہو آج کتنے ہی جاند و زمین ویسے ہیں جو اپنی روزی کمانے کی کوئی سکت و طاقت نہیں ہے اللہ انہیں روزی دیتے ہیں ان کے مہمے ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کی روزی کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں پیالوے مسلمان بھائیوں کیون اس قروزی کی فکر میں ٹینشن میں پڑے ہو ڈیپلیشن کا شکار ہو مایوسی میں لگے ہو نمازیں چھوڑ رہے ہو دھوکے دے رہے ہو دین کے تقادوں کو کیوں پاکان کر رہے ہو لا الہ الا اللہ اور چنتے جاؤ اور چنتے جاؤ اور چنتے جاؤ ولو بسط اللہ اطلس قد عبادہی لبغو فی الارض ولیکن ینزق بقدر مایشا انہو بی عبادہی خبیر بصیر اگر اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لئے رسکو کو زمین میں پھیلاتے تھے تو وہ بغاوت تودرتے سرکشی نافرمانی جی اللہ تعالیٰ کے حکامت کو توڑنے پر آدھاتے ہیں لیکن اللہ جتنا چاہتے ہیں اتھارتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والے ہیں کس کو کتنا دینا ہے کب دینا ہے کس کو ملین ملین بنانا ہے کس کو وہی بزنس وہی جوب وہی کام وہی دیگری سب کچھ لیکن کسے زیادہ دینا کسے کم دینا اے میرے پیارے بھولے بھولے مومن مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تفریق ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ تو تو اداس کیوں تو پریشان کیوں لا الہ الا اللہ جب سرور عادم صلی اللہ علیہ وسلم نئے انشاءت فرمانا ہے کیا فرمانا ہے لا یعلا لا نحملنکم استرطاع الرزق ان تطلبوه بمعاصر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حدیث پوری اننا نفسا لن تموش حتی تستکمن رزقہا کوئی مر نسکتا عدد تک اپنی روزی پوری حاصل لکن لے اللہ اکبر کیا بات ہے صاحب جس کا اس پہ ایمان ہو وہ حبس میں ہوگا حرس میں ہوگا جھوٹ بولے گا رات دن پریشانیاں سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے چلتے ہوئے گاری چلاتے ہوئے ذہن پہ رزق کے اور 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 اپنے بچوں کی ان سب جو شادی کب ہوگی کیا ہوگا یہ ساری فکریں ذہن پہ سوار کرے گا اننا نفسا لن تمود حتی دستک مر رزقہ اللہ سے دھرتے رہو اور طلبے رزق میں رزق کے کمانے میں اختصار سے کاملو زیادہ ڈیپ لی نہ جاؤ گہرائی میں نہ جاؤ زیادہ نہ سوچو زیادہ ڈیپ لی نہ سوچو زیادہ اس کی فکروں میں نہ رہو زیادہ خیالات میں نہ رہو رات دن دھن دھیام میں زیادہ نہ رہو یہاں سے شروع کر دوں وہاں سے لے آؤں یہاں یہ دے دوں رات کو سو رہا ہے پلین کر رہا ہے اٹھ رہا ہے اور اللہ پر توقل کرو یعنی ظاہری کچھ اثباب اختیار کر کے شریعت کے مطابق شوٹلی اختصار سے مختصر پھر اللہ پر چھوڑ دو اسی کو تو توقل کہتے ہیں بھائی سارا سب کچھ کر کے اور اس پر بھروسہ کرو کہ یہ کیا بھروسہ ہوا شوٹلی اختصار سے اثباب اختیار کرو ہر چیز کو پھر اللہ پر بھروسہ کرو ان اللہ جعب المتوکرین اور یہ جو دوسرا مضمون زباد میں تھا جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ رزق کا دیر سے آنا اور اس میں دیر لگنا جی میں ماندارنے بڑھنا کیا ہو رہا جلد بنو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ تم کو اس پر آمادہ نہ کر دے گے تو اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے روزی کمانے لگ جاؤ حبردار ایسا نہ کرنا کیوں اللہ کے یہاں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی اطاعت ہی سے ملا ہے انسانوں کو اللہ کی اطاعت ہی سے ملا ہے بھائی جب ایک بہت بڑا ہول ہو اور اس کے اوپر لوک لگا ہو دروازہ بند ہو اور لوک لگا ہو اور چابی کسی کے پاس ہو تو پیار ہو اگر وہ چابی سے تمہارا وہ اس کا لوک نہ کھولے تو اندر سے جا کے سامان کیسے نکالوگے جی آیت میں کیا ہے کہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ جتنا اندازہ جس کا جو کچھ ہے اتارنا جس کے لئے اتنا اتارتا ہے کیا آیت حساب پھر ٹینشن جتنا اللہ تعالیٰ سمجھتے حکمت اپنی اور بندے کی مسئلہات اتنا اتارتے ہیں تو دو ہزار بائیس میں اکیس میں تیئیس میں اے میرے پیارے مسلمان بھائی تجھے جتنا ملنا تھا وہی اللہ کا فیصلہ تھا اور وہی تیری مسئلہ تھی اور دو ہزار تیئیس میں جتنا ملنا ہوگا وہی اللہ کا فیصلہ اور اس کی حکمت ہے اور اسی میں تیری مسئلہ تھی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعد درجان ہم نے اتارا ہے یہ سب کچھ تقسیم کیا ہے اللہ و اکبر تقسیم باری تعالیٰ ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو کب دینا کسی کو کب دینا کسی کو جلدی کسی کو دیر سے اللہ فرماتے ہیں تو ہماری تقسیم ہے اور تفریق جی کے یہ جو انسانوں میں ہے کوئی بہت ماندار کوئی درمیانی کوئی غریب کوئی سجالہ غریب فرماتے اللہ تعالیٰ یہ سب ہم نے کیا ہے پیارو جب یہ اللہ نے کیا ہے تو پریشان کیوں ہو اور اے میرا بیان سننے والوں جہان تکی آوات موت رہی ہو اس آیتِ کریمہ نے حسد کی جڑکٹ دی حسد کی جڑکٹ گری کیوں اگر کسی کو زیادہ عزت ملی زیادہ مال ملا زیادہ شہرت ملی حسد کیوں کرتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے حسد کا معنی کیا نگرہ تم تقسیم باری تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہو خدا کی پناہ تین بھائی ہیں تینوں کی بیویاں ہیں ایک کی بہت زیادہ بہت زیادہ چاہت ہے وہ ساس کے یہاں اور دوسریوں کی نہیں ہے وہ حسد میں پڑ گئی ایک کی بہت شہرت ہو گئی چار علماء ہیں اور محلے میں ایک کی بہت شہرت ہو گئی اب وہ باپی تین حسد میں پڑ گئی اس کی کیوں ہو گئی تو تم اللہ سے لڑو جا کے عیاد باللہ لڑو اللہ سے یاد گا اسے کیوں دیا اپنی اتنی عزت اسے کیوں دیا اتنی شہرت اسے کیوں دیا اتنا مال اسے کیوں اتنا محبوب بنائے انسانوں سے نگاہ میں توبہ 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 آج حسد کی حقیقت کا پتہ چل گیا یاد ہے جس کے دل میں ہو مکان کے زمین مدفر کر دے بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ بندے کا اللہ نے کمنام رکھا ہم اسی پر راضی ہیں ان کو شہرت دی اللہ کا وہ بندے کا معاملہ ہے ان کے لیے یہی بہتر تھا ہمارے لئے یہی بہتر ہمیں غریب رکھا انہیں بہت ماندار کیا یہی بہتر تھا میرے لئے اس کے لئے وہی بہتر تھا ہم نہیں جانتے یہ بندے کا اللہ کا معاملہ ہے پیارو یہ ہے دل کی اصلاح کی بات جس کے لئے چاہے خوب کشانہ کر دے جس کے لئے چاہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْدَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اور دوسری جگہ ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اولاد کو تنگ دستی قدر سے مارتے ہو ظالموں تین بچے ہو گئے میرے تو تنخواہ سر بیتنی ہے پانچ اور ساتھ ہوں گے تو کیا ہوگا کسی بے ایمانی ہے کسی عقیدے کی کمی ہے ظالم اللہ فرماتے ہیں میں تم کو بھی اور ان کو بھی اور ان کو بھی اور تم کو بھی میں دیتا ہوں کیا ہوگا غریب ضعیفوں کی دیکھ بار کی بدولت یعنی ان کی برقصے میں تمہیں بھی دیتا ہوں اور جہاں تم کو اور ان کو دیتا ہوں یعنی تمہیں ذریعہ بناتا ہوں لیکن ان تک پہنچاتا ہوں پہنچانے والا دینے والا میں ہوں لا الہ الا اللہ نماز پہ جمع رہو نماز کا حکم دیتے رہو گھر والوں کو رزقہ ہم دیں گے ہم لا نسل کر رزقہ ہم تم سے رزقہ کا زوال نہیں کرتے ہم الٹے الٹی چاند چلے گھر والوں کو نماز رزقہ کی نی لیکن جوان بیٹا ہوا دگری لانے جائے سکول سے دگری لانے اور جلدی سے چل سعودی عرب اور وہاں پھلا کمائی چاہیئے مجھے تُس سے قرآن کہتا ہے کہ کمانے کی فکر میں مت پڑھو نماز کی خود خود پابندی اور اپنے اہلوں کو گھر والوں کو پابندی پہ نہ ہو پھر دیکھو میں تمہیں کیسا نماز داؤں جن گھروں میں دیندار ہیں گھر والے بی 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 بچے سب گھر والے وہ روزے آ رہے ہیں ان گھروں میں رحمت برس رہی ہے پیارو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو تقوی اختیار کرے گا بھارہا سنا چکا یہ آیت اللہ تعالی تمام دموں سے نکلنے کا راستہ گنا دیں گے اور ایسی جگہ سے رسکر ہو سی دیں گے جہاں وہمہ گمان نہ ہو میں اس جملے پر مچل جاتا ہوں یعنی مسلی آجاتی ہے مجھے کہے پر من حیث لا يحتصب ایسی جگہ سے یہاں گمان نہ ہو میرا محبوب اللہ ہے کہنا چاہتا ہے یہ کہہ آئے آیت میں بن دو فکر میں کیوں پڑے ہو تم اگر نیک بن گئے ہو میرے بن گئے ہو میری دین میری باتیں مان کے چل رہے ہو کیوں فکر کرتے ہو ایسی جگہ سے تمہارے لیے انتظام کروں گا تمہاری سوچوں سے بھی معافو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا بچیوں کے رشتے ایسی جگہ سے آئیں گے بچوں کو جوڑے ایسے ملیں گے اولاد ایسی ملے گی ہی کھانے پینے کا رزق و روزی کا کھربار کا ایسا ایسی انتظامات ہوں گے کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے واہ 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 کیا آئے تھے صاحب پھر ایسی آئتوں کے ہوتے ہوئے ہم دیندار بننے کے بجائے اور صبحی اٹھتے ہی نمازیں اور تقویہ اور سجدیں اور تلاوتوں کے بجائے بس اسی فکر کو مہن میں دکھائے چلے مال 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 کمائی کمائی وقال تعالی وفی السماعی رزقكم وما تو عدون آسمان میں دماری رزقلوزی ہے کارت ہے توکر ما دہے ہو لو لگاو وہاں لو لگاو ورب اللہ مثلا قریتا کارت آمنتا مطمئن یعطیہ رزقها رغتم من کل مکان فکف ردی انعوم اللہ فادا کہا اللہ لباس الجوعی والخور فتا چلاگر فاگر ناشکری ہو لیکن یہ متوقی تو لطلب بھوک لے آتے ہیں اور بد امنی لے آتے ہیں اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا این اللہ آل محمد کے رزق وہ قوت اتنی مددار سے زندگی گزرے عرام سے بس اتنے بنا دیجئے اللہم مجعل اوصع رزقک علی عندکبر سنی وانقطاع عمری اے اللہ میرا بہترین آسانی سے وسط والا رزق روزی جب میری زندگی کے آخری دن ہو اس وقت میں کر دینا واللہ میں کتنے اللہ والوں کو دیکھتا ہوں زندگی کے خیلی ایام میں ایسے مزے کے ساتھ رزق روزی کے انتدامات ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لَرَسَقَكُنْكَمْهَا جَرْزُقُتَّيْرِ تَقْدُوْخِمَا سَلْوَتَرُوْخُدِطَانَا اے میری امت کے مسلمانوں ایمان والوں اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے اسباب اختیار کر کے پوری شریعت کی پابندی کرتے رہو اور چاہے ظاہر میں کچھ بھی ہو جائے لیکن گناہ قلع جھوڑ دھوکا ملکل لے کرنا تو یہ ہے حق تبکلی تو اللہ اگر میں ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں وہ صبح میں جار دے ہیں خاری پیٹ اور شام کو لڑتے ہیں پیٹ بھر کر قَدْ أَفْلَهَ مَنْ أَسْلَمَا وَرُزِقَ كَفَافًا کامیاب ہوگا ہے وہ شخص جو اسلام لائے اور رُزِقَ كَفَافًا بَقَدْرِ ضرورت اسے روزی دیتی گئی آج ہم بَقَدْرِ ضرورت ہونے کے باوجود صرف ہماری ضرورت نہیں ہمارے سارے بچے بھی اگر استعمال کر لیں پھر بھی اسی طرح دھل اور دھیان میں اور مگن میں ہے اگر اس انسان کے پاس دو وادی بھر کر کے سونے کی ہونا تیسری کی تلاش کرے گا تین ہوتا چوتھی پہ جائے گا اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی حدیث ہے یہ یعنی قبر میں جب اتلے گا میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ کچھ کچھ ایک مضمون دل میں اللہ نے میرے دعا تھا کہ یہ جو ہماری آخرت سے بھون ہے اور یہ جو ہماری اہم آخرت سے دور ہے جی اور اس کا دندھیان نہیں ہے اور اس کی طرف فکر اور احتمام نہیں ہے اس میں ہماری رسکلوزی روزیلہ کا جو معاملات ہیں اور یہ جوب اور یہ کاروبار اور یہ فلاہ یہ بہت بڑا بڑی رکامت ہیں اس لیے کرو کرو سب کچھ کرو لیکن پوری مکمل چوبیس گھنٹے دین کے تمام تقالیوں کو پورا کرتے ہوئے یہ میرا بیان کا خلاصہ ہے بسول اللہ النبی کریم والہ آلہ و صحابی المعین والحمدللہ رب العالمین